نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے اگلی حکومت کے لیے صف بندی کولم نگار ہے انجم فارو اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org وہم انسان کو گمان کی راہ سے بھٹکا کر بد گمانی کی اندھیر نگری میں دھکیل دیتا ہے جہاں دائمی عذیت اس کا استقبال کرتی ہے وہم کی لپیٹ میں عام آدمی آئے تو سارے خاندان کے لیے درد سر بن جاتا ہے اور اگر وہم کسی حکمران کے خیالوں پر حکمرانی کرنے لگے تو پھر سزا سارے معاشرے کو ملتی ہے سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت رخصتی سے پہلے دوبارہ واپسی کی منصوبہ بندی کیوں کر رہی ہے انہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ناگزیر ہیں اگر الیکشن پرانی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ہی کروانا تھے تو قومی خزانے سے 35 ارب روپے کیوں ضائع کیے گئے اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی کمی تھی جو دو نئی پارٹیاں کھڑی کر دی گئی ہیں کس بات کا خطرہ ہے کونسی ایسی مشکلان پڑی ہے جو ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی کیا کوئی ہے جو ان سوالوں کا جواب دے سکے ایک طرف وفاقی حکومت مختلف قسم کے اوہام میں مبتلا ہے اور دوسری طرف پرویز خٹک اور جہانگیر ترین زوم عظمت میں مبتلا نظر آتے ہیں وفاقی حکومت کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے بغیر ملک کی ناؤ پار نہیں لگ سکتی اس لیے انہیں کم از کم ایک مزید ٹرم ملنی چاہیے تاکہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی صورتحال بہتر ہو سکے اس مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہیں نئی سیاسی پارٹیاں بنانے میں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور کہیں پرانی مردم شماری اور پرانی حلقہ بندیوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلا الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوگا اس لیے حکومت نئی مردم شماری کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرے گی عجب صورتحال درپیش ہے جب روان برس جنوری میں پی ٹی آئین پنجاب اور خیبر پختونخواں کی اسمبلیاں تحلیل کی تھی تو وفاقی وزیرہ کا اس وقت الیکشن نہ کروانے کا سب سے بڑا جواز یہ تھا کہ دونوں صوبوں میں الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ڈیجیٹل مردم شماری ابھی مکمل نہیں ہوئی مئی کے وسط میں مردم شماری کے نتائج آ جائیں گے اور پھر چار مہینوں میں نئی حلقہ بندیاں کرنے کے بعد ہی الیکشن ممکن ہو سکیں گے اس حوالے سے دوسری دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اپریل دوہزار اکیس میں گزشتہ حکومت نے مشترکہ مفادات کانسل میں بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ قومی انتخابات نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد منعقید کرائے جائیں گے وزیر آزم سے لے کر وزیر داخلہ تک وزیر منصوبہ بندی سے لے کر وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ تک ساری کابینہ اس وقت یہی دلیل دیا کرتی تھی اب کیا ہو گیا ہے مردم شماری کا عمل تو پندرہ مائی کو مکمل ہو چکا ہے اب تک نوٹیفکیشن کیوں جاری نہیں کیا گیا اور اگر نئی حلقہ بندیاں نہیں کرنی تھی تو مردم شماری پر پینتی سرب روپے خرش کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کچھ تکنیکی مسائل بھی ہیں جو نئی مردم شماری پر الیکشن کرانے سے روک رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تکنیکی سے زیادہ سیاسی وجوہات اہم ہیں الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے 29 کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اس لیے تازہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کو نئی مردم شماری پر ہلقہ بندیوں میں کم از کم چار ماہ لگ سکتے ہیں اس لیے الیکشن میں تاخیر سے بہتر ہے کہ پرانی ہلقہ بندیوں پر ہی اکتفا کیا جائے کوئی حکومت سے پوچھے کہ نئی مردم شماری کا نوٹیفکیشن اب تک کیوں جاری نہیں کیا گیا دو ماہ کی تاخیر کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا حکومت کو لگتا ہے کہ نئی ہلقہ بندیوں کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے کیا آبادی کے تناسب سے پنجاب کی نشستیں کم تو نہیں ہو رہی بزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سیاسی تفاقے رائے نہ ہونے کی وجہ سے نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہے کیونکہ ایم کیو ایم سمیت بہت سی جماعتوں کو مردم شماری کے نتائج پر اعتراضات ہیں ایم کیو ایم کا کیا ہے وہ تو ہر مردم شماری کو ایسے ہی متنازع بناتی آئی ہے دوہزار سترہ میں بھی خوب شور شرابہ کیا گیا تھا مگر بعد ازاں الیکشن میں حصہ بھی لیا گیا تھا ایم کیو ایم نے اس دفعہ بھی خوب واویلہ کیا مگر اب نئی مردم شماری پر الیکشن کرانے کی زد بھی لگائے ہوئے ہیں یقیناً ایم کیو ایم کے اعتراضات درست بھی ہو سکتے ہیں مگر مردم شماری پر اعتراضات کی حوالے سے اس کا رویہ ہر بار یقصہ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا وزیر داخلہ کو چاہیے کہ اگر کوئی اور عذر ہے تو وہ پیش کریں میں سمجھتا ہوں کہ نئی مردم شماری پر الیکشن نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 5 ہے یہ شق کہتی ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستیں شایع شدہ آخری مردم شماری کے مطابق آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے اور دارالحکومت کے لیے متین کی جائیں گی جس کے بعد آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے قومی اسمبلی میں چونکہ اس وقت آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت نہیں ہے اس لیے یہ ناغذیر ترمیم ناممکن ہے اس عذر کی بہت اہمیت ہے مگر سوال ہے کہ جب مردم شماری کا مرحلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی اسمبلی سے استیفے دے چکی تھی تو پھر کیوں حکومت نے جان بوجھ کر مردم شماری کے عمل کو جاری رکھا بدحال معیشت پر غیر ضروری بوجھ کیوں ڈالا گیا یہ کام اگلی حکومت بھی تو کر سکتی تھی کیا صرف پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کرانے کا بہانہ تراشنے کے لیے اتنی خطیر رقم ضائع کی گئی اگر ایسا ہے تو قومی وسائل کے بے درعی استعمال کی اس سے بتر کوئی مثال نہیں ملتی دوسری طرف جہانگیر ترین کے بعد پرویز خٹک نے بھی نئی جماعت کی بنیاد رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز خیبر پختون خوان کی نئی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کو توڑ کر بنائی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں پچاس سے زائد سابق ایم پی ایس اور ایم این ایس شامل ہیں سب سے بڑھ کر دو سابق وزرعالہ محمود خان اور پرویز خٹک نے ایک ساتھ رختے سفر باندھ لیا ہے یوں خان صاحب کے تینوں وزرعالہ باری باری اپنی پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں سابق وزیرعالہ نے محمود خان اور عثمان بزدار کے لیے جہان بھر کی تنقید برداشت کی مگر ان کو تبدیل نہیں کیا اب جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ہی مو پھیر لیا شاید یہی پاکستان کا سیاسی کلچر ہے پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار تو ساتھ ملا لیے ہیں مگر اہم سوالات یہ ہیں کہ کیا ووٹ بینک بھی ان کی جماعت کو منتقل ہوگا کیا ان سیاستدانوں کے جانے سے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کمزور ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے پرویز خٹک کے علاوہ کوئی بھی اتنی بڑی سیاسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ بلے کے نشان کے بغیر جیت سکے یہ سب رہنما پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی تھے اور اب ان کی سیاسی حیثیت پر ایک بڑا سوالیا نشان لگ چکا ہے باقی سب کو چھوڑیں سوال میں محمود خان کی جیت بھی ایک کرشمہ ہی ہوگی جیسے پنجاب میں اس تحقام پاکستان پارٹی کوئی بڑا ووٹ بینک نہیں رکھتی اسی طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی چند سیٹوں کے علاوہ بڑا کانامہ سر انجام نہیں دے پائے گی یہ دونوں جماعتیں الیکشن سے قبل اور بعد میں مسلم لیگ نون کی بیٹ ٹیم بنتی نظر آ رہی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں شیر کے نشان پر جیت مشکل نظر آئے گی وہاں ان دونوں جماعتوں کی مدد لی جائے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو میاں نواز شریف کی اشیر بات بھی حاصل ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا راستہ بھی رکنا چاہتی ہے کیونکہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے منحریف عراقین کو اپنے ساتھ ملا لیتی تو اس کی پوزیشن بہتر ہو جانا تھی جو نون لیگ کو کسی طور بھی سوٹ نہیں کرتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے